اسلام علیکم فرنس کا حال امید ہے کہ آپ سب بھی فرنس خیریت سے ہوں گے اور آر یہ ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ پاکستان کے جو سابق کھلاری ہیں جن میں رمید راجہ ہو گئے وسیم اکرام ہو گئے شویب اختر ہو گئے اس طرح پاکستان کے جو لیجنڈ کھلاری ہیں انہوں نے اپنا ٹی ٹونٹی وائلڈ کپ دو ہزار چوبیس کا جو بہترین سکورڈ بنتا ہے وہ انہوں نے بتایا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جو کھلاری کرنٹلی اس و بردست پرفومنس دکھا رہے ہیں اور جن کھلاریوں کو نیوزی لینڈ کے خلاف موقع ملا ہے ان سے ہٹ کر جو سکورڈ ہے جو اچھی پرفومنس اس وقت دکھا رہے ہیں وہ سکورڈ ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے اگر ہم اوپننگ کی بات کریں تو محمد ریزوان ہوں گے اور ان کے ساتھ بابر اظم ہوں گے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ محمد حارس جو وکٹ کی پر ہیں وہ ہوں گے نمبر تین پر فخر زمان چار پر ہوں گے افتخار نے کچھ اچھی پرفومنس نہیں دکھائی لیکن آل راؤنڈری کی وجہ سے افتخار کو جو ہے وہ کھلایا جا سکتا ہے افتخار نمبر پانچ پر ہوں گے اور نمبر چھ پر عاصف علی ہوں گے اور یہ پاکستان کے سکورڈ میں ہوں گے اور اس کے بعد پاکستان کے سکورڈ میں دو سپین آل راؤنڈر ہوں گے شداب نواز اور اسامہ میر تین ہوں گے نائن تک یہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد پاکستان کے سکورڈ میں ایک دو جو ہے وہ مزید اضافی پلئیر جو ہے وہ ریزارو پلئیر کے طور پر بھی شامل کی جائیں گے اور اس کے بعد بالنگ میں اگر ہم آپ کو بتائیں تو نسیم شاہ ہوں گے حریس رعوف ہوں گے شہین افریدی ہوں گے وسیم جونئر ہوں گے اور اس کے بعد عباس افریدی ہوں گے یہ پاکستان کے سکورڈ میں فاسٹ بالنگ کی قیادت سنبھال لیں گے